میں ہوں آلے نازکی آدھ سیبین کا اہم موضوع ہے امریکی ریاست منسوٹا کے شہر منیاپلس میں سفید فارم پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سیاہ فارم شخص کی ہلاکت کے خلاف شدید احتجاج شہر کا پولیس ٹیشن نظر آتش پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے انتر امباد ملک میں چوبیس گھنٹوں میں یہ اب تک کی سب سے زیادہ امباد ہیں چونسٹھ ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگ وائرس سے متاثر اور ہفتوار ٹکنالوجی بلوچن کلک میں دیکھئے گا کہ جنوبی کوریا میں ایک کیافے نے سماجی فاصلے کی پابندی کے ان دنوں میں کاروبار بحال کرنے کا کیا طریقہ اپنایا ہے امریکہ میں سفید فارم پولیس اہلکاروں کی حراست میں ایک غیر مسلح سیاہ فارم شخص کی ہلاکت کے بعد ریاست منسوچا کی شہر منیابلس میں مظاہریں جاری ہیں مشتل حجوم نے مسلسل تیسری رات احتجاج جاری رکھا اور شہر کے مرکزی پولیس ٹیشن کو نظر آتش کر دیا ہے امریکی صدر نے مظاہرین کو تھگ کہتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں لوٹ مار ہوگی وہاں گولی بھی چلے گی ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کے بیان کو تشدد کی ترویج گردانتے ہوئے اسے غائب کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو منیابلس ایک بار پھر جل رہا ہے مظاہرین مسلسل تیسری رات پولیس سے ٹکرا رہے ہیں پولیس نے مشتل حجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا لیکن یہ حربہ ناکام رہا مشتل مظاہرین نے پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا ریاست کے گورنر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نہ صرف شہر کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے بلکہ پولیس اور عوام کے تعلقات کو بھی استوار کرنا ہے گورنر نے اعلان کیا کہ وہ نیشنل گارڈز کو پھر متحرک کر رہے ہیں ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ لوگ اپنے شہر کی حفاظت کریں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم خود غلط کام نہ کریں بلکہ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ تمام لوگ ہماری علا روایات کی پیروی کر رہے ہیں جارج فلوئیڈ اس وقت ہلاک ہوا جب سفید فارم پولیس اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے اس سے زمین پر گرایا اور پھر ایک پولیس اہلکار نے اپنے گھٹنے سے اس کی گردن دبالی وہ کہہ رہا تھا کہ میری سانس رک رہی ہے لیکن پولیس اہلکار نے اپنا گھٹنا اس کی گردن سے نہیں ہٹایا ایک منٹ بعد اس نے بولنا بند کر دیا اور پھر جسم کی حرکت بھی رک گئی اس واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے لیکن مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے جون جون پولیس اہلکاروں کے خلاف کاربائی میں دیر ہو رہی ہے لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے اس سے قبل پولیس چیف نے اس واقعے پر عوام سے معافی مانگی لیکن کسی نے بظاہر ان کی معافی پر کان نہیں دھرہ مجھے معلوم ہے کہ شہر میں اعتماد کی کمی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دپارٹپنٹ جس کی مہنے وردی پیان رکھی ہے اس نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے لیکن میں اس کی ہر اجازت نہیں دوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں لوگوں کو مزید تنگ کر کے اعتماد کی اس کمی کو مزید بڑھایا جائے منیوپلس میں مظاہرین کے جذبات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں لوگ پھٹ پڑھنے کے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جہاں لوٹ مار ہوگی وہاں گولیاں بھی چلیں گی صدر ٹرمپ پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ ملک میں نسلی تفرقے کو ہوا دے رہے ہیں ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ شائع کی لیکن اب اسے چھپا دیا ہے کیونکہ وہ ٹویٹر کی تشدد کی ترویج نہ دینے کی پولیسی کی خلاف فرضی ہے صدر ٹرمپ ٹویٹر کے فیصلے سے سخت ناراض ہیں وہ کہتے ہیں وہ کسی کو اپنی آواز کو دبانے کی اجازت نہیں دیں گے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو حاصل قانونی تحفظ کو ختم کر دیا گیا ہے جارج فلویٹ کی موت کے خلاف مظاہرے اب دوسرے شہروں تک پھیل رہے ہیں نسل پرستی ایک بار پھر ملک کی سیاسی ایجنڈے میں شامل ہو گئی ہے سیاہ فارم شخت کی صفیت فارم پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں علاقت نے امریکہ کی نسلی دراروں کو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان مشرقی لداخ کے سرحدی خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے انڈین میڈیا نے خبر دی ہے کہ چینی فوج نے وادیہ گلوان میں اچول کنٹرول لائن کے نزدیک توپ اور ٹانک نصب کیے ہیں انڈیا نے بھی خطے میں اپنی فوج میں اضافہ کیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی اس مہینے کے اوائل میں ایک ٹکراو کے بعد شروع ہوئی انڈیا کا کہنا ہے کہ صورتحال کو پرم طریقے سے حل کرنے کے لیے باتچی چل رہی ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سرحدی کشیدگی لمبے عرصے تک چاری رہ سکتی ہے ڈلی سے شکیل اختر کی رپورٹ انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان اس مہینے کے اوائل میں لداخ کی گلوان وادی میں جھڑپ ہوئی اس غیر معمولی ٹکراو میں فوجیوں نے لوہی کی راڈ اور لاتھیوں کا استعمال کیا اس واقعے میں کئی فوجی زخمی ہوئے تھے اس وقت سے پیانگانگ سو جھیل کے نزدیک عبوری سرد یعنی لی سی کے دونوں جانب بڑی تعداد میں فوجی تائنات ہیں چین نے جو یہ اپنے پرسیوڈ جو ان کی لائن ہے ایکچول کنٹرول that is لی سی اس کو پار کر کے بھارت کی سیما میں ایک دشملہ دو سے لے کر کے کوئی چار کلومیٹر سے ادھک تک کا انہوں نے انگریس کیا ہے اور اس کے عوض میں بھارتیہ سینہ نے بھی وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑ دیا ہیں انڈیا اور چین کے درمیان تھالت تین ہزار کلومیٹر لمبی سرد واقع ہے بیشتر مقامات پر یہ عبوری سرد متنازہ ہے انڈیا کئی برس سے سردی علاقوں میں فوجی نقل حرکت کے لیے سلکیں ہوائی پٹیاں اور فوجی اڈے تعمیر کر رہا ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ سلکیں اور فوجی اڈے اس کے علاقے میں تعمیر کیے گئے ہیں ٹکراؤ کا یہ ایک بنیادی سبب ہے ابھی جو ہے ملٹری لیول کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی فیل ہو چکی ہیں تو ابھی جہاں جہاں پر کنفرنٹیشن ہے چاہے وہ گلوان بیلی میں ہو یا پنگنگسو کے اریا میں ہو تو یہ میرا خیال میں ابھی کافی لمبی چلے گی اور اس کا بھی شاید جو سلوشن ہے وہ ڈیپلومیٹک لیول یا پولیٹیکل لیول کے اوپر ہوگا انڈیا کی حکومت نے محتاط رویہ اختیار کر رکھا ہے وضات خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سرحد کی صورتحال کو پرم طریقے سے حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے فوجی اور استفارتی سطح پر رابطہ قائم کر رکھا ہے انڈیا میڈیا نے آج خبر دی ہے کہ چین نے لڈاک کی پیانگنگ سو جھیل کے نزدیک اور وادی گلوان میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ چینی فوج نے گزشتہ دنوں میں علاقے میں کئی ٹینک اور توپیں بھی نصب کر دی ہیں انڈیا کی فوج نے بھی خطے میں اپنی کمک میں اضافہ کر دیا ہے خطے میں صورتحال کشیدہ ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات بھی اس وقت سردمیری کا شکار ہیں اور پاکستان میں گزشتہ چوپیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد انتر رہی جبکہ سترہ سو کے قریب مریض سامنے آئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ عوام حکومت کی طرف سے جاری کردہ رہنما اصولوں پر عمل درامت نہیں کر رہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے نامنگار عمر دراز پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ اس بیماری سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سورہ پنجاب اس میں گزشتہ چوپیس گھنٹوں کے دوران 29 اموات سامنے آئی ہیں جو کہ ایک بہت بڑی شرع ہے اب تک جتنی اموات پاکستان میں سامنے آتی رہی ہیں ان میں جو مریض ہیں کرونا کے جو کہ جن کے ریزرٹ جو ہیں وہ مصبت آ رہے ہیں ان میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں جو کہ عید کیلئے چھٹیاں تھیں ان میں ٹیسٹ کم کیے گئے اس وجہ سے تعداد تھوڑی بہت کم ہوئی لیکن اگر اس شرعہ کو دیکھا جائے تو وہ اب بھی بہت زیادہ رہے اور حکام جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی اور اس کے لیے جو ایس او پیز لائے گئے تھے ان پر عمل درامت نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان پر عمل درامت کریں تاہم ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ کیا حکومت بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے کیا لوگ ڈاؤن میں ایک مرتبہ پھر سختی کرے گی یا نہیں کرے گی اس حوالے سے اکتیس مہی کو ایک جلاس طلب کیا گیا ہے وفاق میں جس کے اندر یہ فیصلے کیا جائیں گے کہ اس بڑھتی اشرا کو کس طرح قابو پایا جا سکے اس پر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جانے ہیں اس حوالے سے فیصلے لیے جائیں گے اب تک پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں وہ صوبہ سندھ میں آئے ہیں اور اس کے بعد صوبہ پنجاب میں آئے ہیں جو کہ پچیس ہزار سے آئے تجاوز کر چکے ہیں اور مجموعی طور پر پاکستان میں ان کی تعداد آئے چونسٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے آئے جو صوبہ پخیبر پختون خواہ ہے اس میں باقی صوبوں کے مقابلے میں شاید آئے تھوڑے کم مریض ہیں لیکن اس میں جو امواد کی شرح ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اب حکومت کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس بڑھتی ہوئی تعداد کو کیسے روکا جا سکے اور اگر اس کو روکنا ہے تو کیا اس کے لیے لاکڈاؤن ایک مرتبہ پھر سخت کرنا ضروری ہوگا یا نہیں لہور سے عمر دراز بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کندھارہ تحزیب کی روایات کو زندہ رکھنے والے فنکاروں کو اس دور میں کن مشکلات کا سامنا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلین آسکی پاکستان کے شمال مغرب میں واقعے گندھارہ تمدن کے علاقوں میں کچھ سنگتراش اپنے قدیم فن کو زندہ رکھنے کی جستجو کر رہے ہیں تاہم اس قدیم ثقافتی ورثے کے بارے میں بے حسی اور حکومت کی طرف سے قدیم نوادرات کی نقلیں بنانے اور برامد کرنے پر پابندی کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے بودھ مجسموں کی بین لقبامی بلیک مارکٹ میں بہت مانگ ہیں جس کی وجہ سے سمگلرز اپنی جیبیں بھر رہے ہیں بی بی سی کی شمارہ جعفری نے ایک سنگتراش سے اس فن اور انہیں درپیش مسائل پر بات کی یہ گریگ لوگوں نے جب وہ الیکزنیڈر کے ساتھ یہاں تھے تو یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا انفلنس بھی اس میں چھوڑا ہے آپ کو بہت سارے پیسز جو ہیں وہ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو اگر بارڈی سو پر دیکھیں گے تو آپ کو گریگ لے گر باقی دوتی وغیرہ جو پہنی ہوتی ہے وہ ٹیپیکل انڈین سٹائل کی گورنمنٹ ہے تو ہمیں اللیگل ڈیکلیر کی ہوئے ہیں تو یہ ڈیلر ہی ہیں جو ہم سے پچیز کرتے ہیں اور آگے چاہے وہ جیسے بھی پرانہ کریں نیا کریں یہ ان کا مسئلہ ہے وہ آگے جا کے پوری دنیا میں اس کو بیچتے ہیں ایکسپورٹ کی دو لیسٹ ہوتی ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزٹیو یہ ریپلیکا جو ہے یہ نیگٹیو لیسٹ میں شامل ہے یہ بین آئٹم ہے یہ باہر نہیں لے لیکن وہ لوگ اس کو سمگل کر کے لے جاتے ہیں وہ اپنے اکثر اخباروں میں ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا فلان جگہ پر اتنا انٹیکز پکڑے کے جی اتنے کنٹینر پکڑے کے ان میں موسٹلی جو ہے وہ میرے جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ لوگ پر کیجی کے ساب سے پیمنٹ کر کے باہر لے جاتے ہیں اور اگر آپ میری نگاہ سے دیکھیں گے تو اس پر باہر لے جانے پر اتنا خرچہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو انٹیک کر کے نہیں بیچیں گے تو اس کی ریپلیکا کی اتنی قیمت نہیں ملے گی اصل میں صرف عام لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ یہ کون سا اصل ہے کون سا نکل ہے کیونکہ عام آدمی کو اس کی کوئی پہچان نہیں ہے تو بہت ساری دنیا دوکہ کھا جاتی ہے جب یہ اس کی اچھی طرح فینشنگ ہو جائے تو اینڈ پیس پر مختلف ٹیکنک یوز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ اوریجنل ہے یا ریپلیکا ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک سنس میں لیکن ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے آرٹ ورک کی جو پرائس چاہتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی یہ لوگ ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان میں جتنے یہ گندارہ کے سے ریلیٹڈ سائٹس ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ خالی ہو چکی ہیں اس لاغ کے بوجود اب پیچھے کیا رہ گیا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا صرف ہم لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ بس لاغ بنائے ہوئے جبکہ ڈیلر یا سمگلر جو ہیں وہ سب کچھ ہی نکال کے لے گئے ہیں پہلے دبائی کی طرف یہ ساری دنیا میں جاتا تھا تو اب یہ جتنے انٹیک ڈیلر ہیں پاکستانی جو ہیں یہ سارے تھائی لینڈ جاتے ہیں وہاں اپنی آرٹ شاپ بنائی ہوئی ہیں وہاں جا کے یہ ان آرٹ شاپ پر فروغ کرتے ہیں پوری دنیا کے جو انٹیک ڈیلر ہیں وہ تھائی لینڈ میں آکے وہاں سے لے جاتے ہیں بانی کلامی کئی لوگ ہمیں اس کام کو اچھا نہیں جانتے لیکن ایسا ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ ہمیں کسی ریلیجیس گروپ نے اپروچ کیا ہوگا چھوڑ دو نہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گا کبھی بھی نہیں ایسا ہوا آنے والا وقت شاید اچھا نہیں ہے اگر اس کو لیگل سٹیٹس نہ دیا گیا تو یہ فان جو ہے دوبارہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا تازہ ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیہ تفسر تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے bbc.com forward slash اردو ایک ایسا روبارٹ جو سماجی فاصلے کا لحاظ بھی رکھے اور کافی بھی پلائے اور دوسرا اتنا ہوشیار جو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ خود ہی کر لے ٹیکنالوجی کی دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے ہیں کلک آج سلیم قاضی کے ساتھ لاکڈاؤن کے دوران اگر بوریت دور کرنے کا واحے ذریعہ ٹی وی رہ گیا ہے تو کیوں نہ ہیلو گرافک ایٹ ڈسپلی کی سہولت لی جائے جس کے بعد واقعی ٹی وی کے سامنے سے اٹھنا محال ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تھری ڈی گلاسز لگانے کی ضرورت نہیں رہتی کمپنی نے ابھی تک اس ڈسپلی پر قیمت کا سٹیکر نہیں لگایا ہے لیکن اگر نان ہیلو گرافک ٹی وی کی قیمت تیرہ ہزار ڈالر سے کم نہیں ہوتی تو یہ ڈسپلی تو اس سے بھی اوپر کی بات لگتی ہے اور اب ملتے ہیں جنوبی کوریا کے ایک کیفے میں مہمانوں کی توازوں میں مصروف اس مزبان سے یہ روبوٹ نہ صرف ساٹھ مختلف قسموں کی کافی بنا سکتا ہے بلکہ آپ اور آپ کے دوستوں کی پسندیدہ کافی میز تک بھی لا سکتا ہے اس روبوٹ کے مہمانوں کا کہنا ہے کہ کافی پی کر یہی لگتا ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہو لیکن کچھ کو خدشہ ہے کہ اس قسم کے روبوٹ ان کا روزگار بھی ہڑپ کر جائیں گے یہ دنیا کا پہلا آٹومیٹک روبوٹ ہے جو خود سے کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کر سکتا ہے اس کا بازو 3D پرنٹرز کی مدد سے بنایا گیا ہے اور ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد روبوٹ اس بازو کو ڈسپوز کر کے نیا بازو لگا لیتا ہے ڈرمائر کو امید ہے کہ باقی دنیا بھی اس ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھائے گی کیونکہ اس کے استعمال سے طبی عملے کو لواب کا نمونہ لینے کے لیے کسی ممکنہ مریض کے قریب نہیں جانا پڑے گا اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ ایسی ٹکنالوجی کی جو ان دنوں میں تو شاید کام کی نہ ہو لیکن مستقبل میں کارامت ثابت ہو سکتی ہے ہم بات کریں ایک الالاکریدم کی جو ایک جرمن یونیورسٹی اور ایم آئی ٹی نے مل کر بنایا ہے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس الالاکریدم کی مدد سے امدادی کارکنوں کو کم سے کم وقت میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کشتی سے گرنے والا شخص سمندر میں کس مقام پر ہے اور یوں اسے بچانا خاصہ آسان ہو جائے گا آپ مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے ایٹ آلیاناز کی آج سربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فوروڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیاناز کی کوپ اچازتی چھے